اسلام علیکم قربان ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ اس طرح کا جو سیمپل میں آپ ویڈیو دیکھ چکے ہیں اس طرح کا ویڈیو بنانا جانیں گے چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو قائن ماسٹر اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی اس کا ڈاؤنلوڈ لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے جو باقی چیزیں یوز کروں گا اس کے بارے میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتاتا ہوں تو آپ نے قائن ماسٹر اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے یہاں کریئٹ نیو پر کلک کر کے یہ سولہ بائے نو کا فریم سیلیکٹ کر کے یہاں آپ نے نیکسٹ پر کلک کرنا ہے اب سب سے پہلے آپ نے اپنا یا وہ فوٹو ایڈ کرنا ہے جس کو یوز کر کے آپ اپنی ویڈیو کو بنانا چاہتے ہیں تو ایک فوٹو کو میں یہاں پر ایڈ کر لیتا ہوں جب فوٹو آپ کے اس فریم میں آ جائے آپ نے اسی ٹائم لائن پر کلک کرنا ہے یہاں آپ کو سینٹر میں پین اینڈ زوم کا آپشن ملتا ہے اس پر کلک کر کے آپ نے ان دو لائنز کو کلک کر کے لاؤگ کرنا ہے اور سکرین پر دو فنگرز کی مدد سے اس کی طریقے سے آپ نے اس کو فل سکرین میں بڑھا کر لینا ہے اور اوکے کر کے آپ نے اسی ٹائم لائن پر کلک کر کے اس کو اس طریقے سے اس کی ٹائمیں کو آپ نے چودہ پندرہ سیکنڈ تک لے کے جانا ہے اور آپ نے اس کے آپشن میں یہاں ویگ نٹ کو انیبل کر دینا ہے اوپر آپ نے اڈجسٹمنٹ پر کلک کر کے اس کی برائیٹنس کو اس طریقے سے لو کر دینا ہے اب آپ نے یہاں لیئر پر کلک کرنا ہے افریکٹ پر کلک کر کے بیسک افریکٹ میں جا کے یہاں بلارک کا افریکٹ ایڈ کرنا ہے اور اس کو اس طریقے سے اس فنگر کی یوز کر کے آپ نے پوری سکرین پر اس طریقے سے کر لینا ہے اور اوکے کر کے اس کی آپ نے لیند کو اس طریقے سے اپنے اوپر فوٹو کے برابر کر دینا ہے اب آپ نے لیئر پر کلک کرنا ہے میڈیا میں جانا ہے اور آپ کو ایک ٹیمپلیٹ فائل ملے گی وہ چیزیں آپ کیسے ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں میں تھوڑا سا آگے جل کر آپ کو بتاتا ہوں اس ٹیمپلیٹ فائل کو آپ نے ایڈ کرنا ہے اس طریقے سے ایڈ ہو جائے گی تھوڑا سا روٹیٹ کریں گے اس طریقے سے اور یہاں سے پکڑ کے اس کو آپ نے فل سکرین کر دینا ہے اور یہاں آپ نے اس کے والیم پر کلک کر کے اس کا ساؤنڈ میوٹ کر دینا ہے پھر آپ نے بیک آنا ہے اور اس کے نیچے آپ نے اوپشنز میں جا کے یہاں آپ کو بلینڈنگ کا اوپشن ملے گا یہاں آپ نے سکرین پر کلک کر کے اوکے کر دینا ہے اب آپ نے پھر سے لیئر پر کلک کرنا ہے میڈیا میں جانا ہے ٹیمپلیٹ فائل آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کو آپ اوکے کر دیں گے اس طریقے سے یہ ایڈ ہو جائے گا رائٹ سائیڈ میں اوپر آپ کو فل سکرین کا آپشن ملے گا یہاں کلک کر کے فل سکرین کر دیجئے گا پھر بیک آ کے آپ نے والیم پر کلک کر کے اس کا ساؤن پہلے لازمی میوٹ کر دینا ہے پھر بیک آنا ہے اور اب آپ نے یہاں پر اس کے آپشن میں جانا ہے سب سے نیچے اور یہاں آپ نے بلیننگ پر کلک کر کے سکرین پر کلک کرنا ہے اس طریقے سے اس کو اوکے کر دیں گے اب آپ نے لیئر پر کلک کر کے میڈیا میں جانا ہے اور اپنا وہی فوٹو جو سب سے پہلے ایڈ گیا تھا اس کو ایڈ کر کے اس کو اس طریقے سے روٹیٹ کرنا ہے یہاں پر لے کے آنا ہے یہاں پر لے کے آنے کے بعد آپ نے یہاں لیفٹ سائیڈ میں تین ڈاٹس پر کلک کر کے سینڈ بیک ورڈ پر کلک کرنا ہے اور یہ اس کو آپ نے اس طریقے سے بڑا کر کے دیکھنا ہے کہ یہ آپ کے فریم میں دونوں چہرے جو ہیں صاف نظر ہیں یہاں پر آپ نے بڑا کر لینا ہے یہاں تک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے یہ جو کروپنگ کا آپشن ہے رائٹ سائٹ میں اس پر کلک کر کے یہ آپ نے جو کروپ کرنا والا اس سائز کو اس طریقے سے کروپ کر دینا ہے تاکہ جو فریم کے اندر آپ کے فوٹو کے مکمل فیس ہے وہ رہیں باقی سبھی چیزیں جو ہے وہ کروپ کر دینا ہے آپ نے اس طریقے سے یہاں سے آپ ہوگی کریں گے تو یہ دیکھیں پٹ آ جائے گا تھوڑی بہت اجسمنٹ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں آپ نے اسی پر کلک کر کے اس کی بھی لینس کو اپنے پورے ویڈیو کے برابر کر دینا ہے تو یہ کچھ اس طریقے کا پلے ہوگا اب آپ نے اس کے اندر بیک گراؤنڈ میوزک ایڈ کرنا ہے اس کے لیے آپ نے یہ جو آڈیو کا آپشن ہے یہاں پر کلک کرنا ہے یہاں آپ نے سارے فولڈرز نیچے آ جائیں گے فولڈرز کے نام سے یہاں پر آپ کے موبائل کے فولڈرز آ جائیں گے جہاں پر آپ نے جو بھی میوزک رکھا ہے جو بھی آپ ایڈ کر کے یوز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے ایڈ کر لینا ہے جیسے یہاں پر میں آپ کو چیک کروا رہتا ہوں میں اس پر کلک کرتا ہوں آپ نے اس پلس پر آئیکن پر کلک کرنا ہے تو یہ نیچے ایک آڈیو کلیر بن جائے گی یہ آپ کے اس ویڈیو کے نیچے بیک گراؤنڈ میوزک کا کام کرے گی اس کے بعد آپ کے ویڈیو کے آخر میں جو بھی فالتو پارٹس ہیں آپ ان کو یہاں پر کلک کر کے کینچی کے آئیکن پر کلک کر کے رائٹ والا حصہ کٹ کرتے جائیں گے تو وہ سبھی چیزیں وہیں پر سیو ہو جائیں گی آپ اس کو کٹ نہ بھی کریں تب بھی آپ کا ویڈیو صرف اتنا ہی بنے گا جہاں تک آپ کا اوپر کا مین لیئر ہے چلیئے آپ جان لیتے ہیں کہ آپ اس ٹیمپلیٹس کو کیسے اپنے موبائل میں لیاس لاسکتے ہیں آپ نے اپنے موبائل کا کروم براؤزر اوپن کرنا ہے یہاں پر آپ سرچ کریں گے قربان ٹی وی سرچ کر کے آپ نے سپیس نہیں دینی آپ نے اس طرح کے سرچ کر کے اس کو اوپن کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو ریزرٹس مل جائیں گے کچھ میری یوٹیوب ویڈیوز کی ہیں کچھ باقی سوچل اکاؤنٹس کی ہیں تو آپ نے نیچے جانا ہے یہاں پر آپ کو یہ دیکھیں قربان ٹی وی کے نام سے اگر آپ کو یہاں پر شو نہ ہو تو آپ نے مور ڈیزرز پر کلک کر کے اس طریقے سے اوپن کر لینا ہے ویسے آپ کو یہاں پر شو ہو جائے گا اپنے قربان ٹی وی یہ جو یہ اولا اپشن ہے اس پر کلک کرنا ہے اوکر کرنا ہے یہ اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر یہ دیکھیں یہی والی پوست آپ کو مل جائے گی اس کو اوپن کریں گے آپ اس طریقے سے تو اس کو آپ ریڈ بھی کر سکتے ہیں کائن ماثر کے بارے میں جو ڈیٹیل ہیں جہاں پر آپ کو ساری چیزیں جو آپ پروائیڈ کیوں ہی ہیں جو بھی میٹیریس ویڈیو میں یوز کیا ہے ویڈیو مکمل کرنے کے بعد آپ نے رائٹ سائیڈ میں اوپر شیئر کی آئیکن پر کلک کرنا ہے جہاں پر آپ اپنا فریم ریٹ بیٹ ریٹ اگر آگے پیچھے کرنا چاہے تو کر سکتے ورنہ آپ اسی پر سیو ایس ویڈیو پر کلک کریں گے یہ لائن شروع ہو جائے گی جیسے ہی یہ لائن مکمل ہوگی آپ کا ویڈیو ریڈی ہو کر آپ کے مبائل میں آ جائے گا ویڈیو اچھا لگا تو لائک کر دینا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں